گوری کنڈ بھوس کلن حادثے میں لاپتہ لوگوں کو تلاش میں ریس کی آپریشن جاری ہے بھوس کلن میں تقریباً تیس لوگ لاپتہ ہیں تین شب پور میں برامت کیے جا چکے تھے آج گروبار کو ایس ڈی آر ایف کی ٹیم میں ایک اور شب برامت کر لیا ہے شب کی شناخت حبیر بہدر کے نام سے ہوئی ہے پولیس صدقشک ڈوکٹر وشاخہ اشوک پدر نے نے بتایا کہ لگائی تارہور ہی بارش کے باوجود ریس کی جاری ہے بتا دیں کہ گوری کنڈ سے روڈرپیاغ زلے کی حدرگت منداخنی ندی روڈرپیاغ سنکم تٹ سے علاقنندہ ندی کے کنالے سمپور شتر میں سرچ ابھیان جاری ہے روڈرپیاغ سے ستیپال نیگی کی ریپورٹ گوری کنڈ میں آپ کو ویدی تھے کہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں لگ بک تئیس لوگ جو ہے میسنگ تھے جس میں سے تین رتدی ہے جو ہے ہم نے برامت کیے تھے ان کی شناخت بھی ہو گئی تھی ساتھ میں جو ہمارا سرچ اور اسکو کا کاریا ہے وہ لگا دار چل رہا ہے اس میں ہمارے دوارا ڈاک سکوڈ جو ہے اس کو بھی لے کر ندی کنارے جتنے بھی گاؤ ہے ایبنگ باریکون کا پریسر جو ہے وہاں پہ سرچ کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ اس میں ہم نے ڈرون کی بھی مدد لی ہے ڈرون کے ساہتہ سے بھی ہم جتنے بھی یہاں پہ سرچ کیا جا رہا ہے اس کو مدد ہم لے رہے ہیں اس کے ساتھ ہماری ایس ڈی آر ایف ڈی آر ایف ڈی آر ایف اور لوکل پولیس تھانا چوکی کی پولیس جو ہے وہ بھی وہاں پہ لگا دار موجود ہے اور لوگوں کی جو ہے یہاں پہ سرچ کر رہا ہے اس کا پریس کر رہا ہے